بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترمیان والے آدمی نے میرا بدن سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاہ کر دیا پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس سے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا جانور لیا گیا پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا چنانچہ ہم پہلے آسمان تک آئے دروازہ کھٹ کھٹانے پر پوچھا گیا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہوں پوچھا گیا اور تیرے ساتھ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہا گیا کیا انہیں بلائی گیا ہے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا گیا اور کہا گیا آپ کو خوش آمدید ہو آپ بہت ہی خوب آئے اس آسمان پر میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو تمہیں اے میرے بیٹے اور نبی پھر ہم دوسری آسمان پر آئے پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح ہوا چنانچہ میں یائیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بھائی اور نبی پھر ہم تیسری آسمان پر آئے پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی اسی طرح ہوا چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا میں نے ان کو سلام کیا وہ کہنے لگے خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچیں وہاں بھی وہی کچھ ہوا میں ادریس علیہ السلام کو ملا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی پھر ہم پانچویں آسمان پر آئے یہاں بھی وہی کچھ ہوا میں حارون علیہ السلام کو ملا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچیں وہاں بھی یہی کچھ ہوا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے کہا خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے میں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے کہا یا رب یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے پھر ہم ساتھویں آسپان پر گئے وہاں بھی یہی کچھ ہوا میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو آپ کو اے بیٹے اور نبی پھر مجھے بیعت معمور دکھایا گیا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیعت معمور ہے اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ اس سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بر دوبارہ نہیں آسکتے پھر مجھے صدرت المنتحہ کی طرف چڑھایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرائے میں نے کہا مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی لہٰذا واپس اپنے رب تعالیٰ کی پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس بنا دیا میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کرائے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے چالیس کر دی لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دورائی میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیس کر دی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی ہی بات کی میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیس پھر دس اور پھر پانچ کر دیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دورائی میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا میرے اللہ نے فرمایا میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اپنے بندوں سے تخفیف کی اور میں ہر نیکی کا بدلہ دس خنہ دوں گا کتاب سنن نسائی حدیث نمبر چار سو انچاس اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو